اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں کمپیور سائنس کیس لیسن میں ہم IP اڈریسنگ سکیمز کے بارے میں پڑھیں گے یہ ٹاپک فیڈرال KPK بلوچستان کی کلاس فرسٹ ایر کے چپٹر نمبر فائیف نیٹورک کمیونکیشن اینڈ پروٹوکال میں آتا ہے جبکہ پنجاب اور سندھ کی کلاس فرسٹ ایر کے چپٹر نمبر ٹو انفورمیشن نیٹورکس میں آتا ہے اس ٹاپک پر ویڈیوز دیکھنے کے بعد سٹورنٹس سیکھ پائیں گے ڈیفرنٹ IP اڈریسنگ سکیمز جیسے کہ کلاسز سب نیٹ ماسک یہ کیا ہوتے ہیں سب اس میں سیکھیں گے آج کی کمپیوری کے لیسن رسے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں کمپیور سائنس کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیس بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں ہیلو شیڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے انٹرنیٹ پروٹوکال ایڈریس اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ پروٹوکال یعنی کہ ip ایڈریسز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ip ایڈریس دراصل ہمارے پاس ایک 32 بٹ نمبر ہوتا ہے یعنی ایک ایسا نمبر جو کہ 32 بٹس پر مشتمل ہوتا ہے 32 بٹس کو ملا کر بنتا ہے اور اس کو ہمارے پاس کچھ اس طرح لکھا جاتا ہے اس کو 32 بٹس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے 8 8 بٹس کے یعنی اگر ہمارے پاس چار حصے ہیں اور ہر حصے میں 8 بٹس ہوں تو 4 8ز آر ٹوٹل ہمارے پاس 32 بٹس بن جاتی ہیں اور یہاں پر ہر پارٹ کو نام دیا جاتا ہے ایک آکٹیٹ کا آکٹا مطلب 8 تو کیونکہ ہر پارٹ 8 بٹس سے مل کے بنا ہے تو اس لئے ہر پارٹ کو آکٹیٹ کہتے ہیں اور اس کو ہم لوگ کچھ اس طرح لکھتے ہیں یعنی پہلی 8 بٹس جس کو یہاں پر ہم نے x سے رپریزنٹ کیا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک ڈاٹ لگاتے ہیں پھر اگلا پارٹ یعنی کہ اگلی 8 بٹس پھر ایک ڈاٹ پھر اگلی 8 بٹس پھر ایک ڈاٹ اور پھر آخری 8 بٹس یہ دراصل ہمارے پاس x جو ہے ہم نے صرف اپنی آسانی کے لئے لکھا ہے دراصل یہ ہمارے پاس 8 بٹس ہوں گی یعنی یہاں پر جو ایک x ہے وہ ہمارے پاس کس طرح لکھا ہوگا zeros اور ones کی 8 values کا combination ہوگا for example 11110000 10000 تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں 8 بٹس ہیں اسی طرح کی 8 بٹس یہ ہمارے پاس یہاں پر ہر حصے میں موجود ہوں گی اور یہ total مل کے ہمارے پاس کیا ہو جائیں گی 32 بٹس ہو جائیں گی complete اور یہ جو ہمارے پاس بٹس والی value ہے جب بھی ہم لوگ ip addresses کی وات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لئے اور آسانی کے لئے کہ ہم لوگ normal انسان اس کو read کر سکے اس کو ہم لوگ decimal values میں لکھ دیتے ہیں decimal values separated by a dot یعنی for example میں نے یہاں پر bits لکھیں اور ان bits سے ہم لوگ suppose کر لیتے ہیں کہ کوئی value بنتی تھی for example 192 تو میں ایک dot لگاؤں گا پھر اسی طرح اگلی 8 bit سے جو value بنتی ہوگی وہ لکھ دوں گا for example 10 پھر اگلی 8 bit سے جو value بنتی ہوگی وہ for example 23 پھر اگلی 8 bit سے for example 1 تو یہ ہم نے جو چاروں octet تھے یعنی کہ چار حصے تھے ان کو ہم نے dot کی مدد سے separate کیا اور decimal form میں لکھ دیا یہاں پر آپ کو یاد ہوگا ہماری پچھلی classes کی ویڈیو سے کہ decimal values کونسی ہوتی ہیں وہ values جن کے اندر 0 سے 9 تک کے digits استعمال ہوتے ہیں جس طرح کہ یہاں پر آپ لوگ ایک اور example بھی دیکھ سکتے ہیں 145.10.34.3 تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ip address ہے 32 bit ip address دراصل ہمارے پاس ایک ایسا address ہوتا ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے کسی بھی host کو uniquely identify کرنے کے لیے یعنی اس کو پہچاننے کے لیے یہاں پر host سے ہماری یہ مراد ہے وہ تمام devices جو ہمارے network کے ساتھ connected ہوتی ہیں for example ہمارے computers یا ہمارا printer یا ہمارا router تو یہ جتنی بھی devices ہمارے ایک network کے اندر موجود ہوتی ہیں جو ایک network کے ساتھ connected ہوتی ہیں ان کو host کہا جاتا ہے اور ہر device کو پہچاننے کے لیے اس کو ایک number assign کر دیا جاتا ہے ایک address assign کر دیا جاتا ہے جو کہ 32 bit کا ہوتا ہے اور اس کو ہم لوگ IP address کہتے ہیں یہاں پر اس چیز کو اگر ہم اس diagram کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک network موجود ہے جس میں یہ ہمارے پاس ایک router ہے یہاں پر ساتھ ہی اس کے ہمارے ساتھ ایک laptop connected ہے ہمارے پاس ایک mobile phone connected ہے ایک tablet connected ہے اور ایک speaker connected ہے اب یہ مل کے ہمارے پاس ایک network بنا رہے ہیں جس کو for example ہم لوگ نام دے دیتے ہیں network 1 کا یعنی کہ N1 اب اس ہر device کی پہچان کس طرح ہوگی اس ہر device کی پہچان جس طرح ابھی ہم نے اوپر دیکھا تھا اس کے IP address کی مدد سے ہوگی جو کہ ایک 32 bit نمبر ہوگا اور ہر device کو ملاوا ہوگا اور یہ ہر device کا ایک unique address ہوگا جس کی مدد سے ہم اس کو پہچان سکیں گے اور باقی devices سے الگ الگ کر سکیں گے اب IP address کو اگر ہم لوگ اور detail میں سمجھیں تو کسی بھی IP address کے ہمارے پاس دو حصے ہوتے ہیں یعنی دو parts ہوتے ہیں پہلا part جس کو ہم لوگ network part بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسا part ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جس بھی device کا یہ IP address ہے وہ device دراصل کون سے network کا حصہ ہے تو اسی لیے اس کو network part بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر ہم نے لکھا identifies the network کیونکہ یہ network کی پہچان کرواتی ہے اسی طرح دوسرا حصہ IP address کا ہمارے پاس host part ہوتا ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ network کے اندر جو یہ IP address جس device کو ملا ہوا ہے وہ device کونسی ہے یعنی host کو identify کرتا ہے یعنی for example ہمارے پاس ایک یہ network موجود ہے جس طرح کہ ابھی ہم نے پہلے دیکھا تھا اب یہاں پر ہر device کو ایک IP address ملا ہوگا for example یہاں پر ہم لوگ suppose کر لیتے ہیں کہ اس laptop کو جو IP address ملا تھا وہ کچھ اس طرح تھا 192.168.10.50 اب یہاں پر یہ جو IP address ہے اس کے دو حصے ہوں گے ایک network part اور ایک ہوگا اس کا host part ہم لوگ suppose کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کا network part ہے اب network part کونسا ہوتا ہے اور host part کونسا ہوتا ہے اس کو ہم اپنے آگے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے ابھی کے لیے آپ نے صرف یہ سمجھ لینا ہے کہ ہم لوگ suppose کر لیتے ہیں یعنی کہ let کر لیتے ہیں کہ یہ پہلے تین جو octets سے پہلے تین حصے تھے یہ network کے بارے میں بتا رہے تھے اس لیے میں نے یہاں پر n لکھ دیا تو یہ چیز ہمیں کیا بتائے گا کہ یہ جو پورا laptop ہے یہ جو laptop ہے یہ کون سے network کا حصہ ہے n1 کا حصہ ہے اور یہ n1 ہمیں کیسے پتا چلا یہ اس کے ہمیں network part کو دیکھ کے پتا چلے گا اس چیز کو ہم اپنے آگے والی ویڈیوز میں اور detail میں بھی سمجھیں گے لیکن ابھی کے لیے آپ نے صرف ip address کے parts کو سمجھنا ہے اور یہ دوسرا part ہمارے پاس کیا ہوگا host part تو اس لیے میں نے یہاں پر h لکھا یہ host part کیا بتائے گا کہ اس network 1 کے اندر موجود یہ جتی بھی devices ہیں ان میں سے کونسی device ہے جس کا یہ address ہے تو ip address ہمیں دو چیزیں بتاتا ہے ایک network کونسا ہے اور دوسرا اس network کے اندر کونسی موجودہ device کو یہ ip address دیا گیا ہے اب اسی چیز کو اگر آگے لے کے چلیں تو ایک بہت ہی interesting concept ہے جو اگر ہم لوگ دو same networks کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہم لوگ دو same networks کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو بھی network ہے اس کے اندر جتنی بھی devices ہوں گی ان کا network part same ہوگا یہاں پر students میں نے غلطی سے بول دیا کہ دو same network یہ دراصل ہم لوگ ایک ہی same network کی بات کر رہے ہیں جس طرح کہ یہاں پر ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس ایک network N1 ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس network کے اندر جتنی بھی devices موجود ہوں گی ان سب کا جو network part ہوگا وہ same ہی ہوگا یعنی جس طرح ابھی ہم نے اوپر ip address دیکھا تھا 192.168.10.50 اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس network part ہے تو اس network کے اندر جتنی بھی devices موجود ہوں گی یعنی کہ یہ ہمارے پاس laptop ہے یہ mobile phone ہے یہ tablet ہے یہ speaker ہے یہ router ہے ان تمام devices کا جو network part ہوگا وہ same ہی ہوگا کیونکہ یہ تمام جو ہیں ایک ہی network کا حصہ ہیں تو اور یہ network part جو ہوتا ہے network کے بارے میں ہی بتا رہا ہوتا ہے تو اس لیے یہ same network کے اندر تمام devices کا جو network part ہوگا وہ ہمیشہ same ہوگا لیکن host part different ہوگا کیونکہ different devices ہیں تو ان کو الگ الگ پہچاننے کے لیے ہر کسی کو host part جو ہوگا different دیا جائے گا اسی طرح اگر different networks کی بات کی جائے یعنی اب ہمارے پاس ایک سے زیادہ networks آ گئے ہیں تو اس case میں ہمارے پاس دو مختلف network کی devices کا جو ip address ہوگا ان کا network part بھی different ہوگا کیونکہ وہ different network سے belong کرتی ہیں for example یہ n1 تھا اگر n2 کی کوئی device ہوگی تو اس کا جو network part ہوگا وہ n2 کے بارے میں بتا رہا ہوگا اور اس لیے اس کا جو ip address کا network part ہوگا اس کے ip address کے network part سے مختلف ہوگا different ہوگا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا host part same ہو for example یہاں پر ہمارے پاس ایک ip address آ جاتا 172.168.70.50 اب یہ اس کا اگر network part ہو تو ہمارے پاس ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اور یہ network part مختلف ہے اب اس network کے اندر یہ 50 number device موجود ہے اور اس network کے اندر بھی یہ 50 number device موجود ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس different networks میں host part same ہو جائے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ same ہی ہو لیکن اس کی possibility ہوتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ same ہو جائے اس چیز کو اگر ہمیں ایک diagram کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس مختلف networks موجود ہیں اور یہ ہمارے پاس پوری دنیا کے اندر جتے بھی networks ہیں ان کو ہم نے دکھایا ہے یہاں پر یہ آپس میں connected ہیں اب یہاں پر for example یہ network 1 تھا اور یہ ہمارے پاس کوئی network 2 تھا اب اگر network 1 کی بات کریں تو اس network 1 کے اندر یہ جتنے بھی آپ لوگ laptops دیکھ سکتے ہیں تمام laptops کا network part جو ہوگا وہ same ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہ same network کے ہیں اور وہ تمام network part N1 کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہوں گے تو اس لیے وہ same ہوں گے لیکن host part جو ہوگا وہ different ہوگا کیونکہ اس laptop کو اس laptop سے ہم نے فرق کرنا ہے اسی network کے اندر لیکن اگر اب میں اس network کی اس network کی کسی computer کے ساتھ بات کروں یعنی ایک میرے پاس یہ laptop ہے اس کا ایک IP address ہوگا اور ایک میرے پاس یہ laptop ہے اس کا ایک IP address ہوگا تو ان دونوں laptop کے IP address کا جو network part ہوگا وہ مختلف ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس کا network part جو ہوگا وہ N2 کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا اور اس کا network part N1 کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا لیکن ہم نے کہا تھا کہ host part same ہو سکتا ہے مختلف network میں اس بات کا یہ مطلب ہے کہ for example N2 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ سیون لیپ ٹاپس موجود ہیں ہم لوگ کہتے ہیں یہ سیون نمبر کا لیپ ٹاپ تھا N2 کے اندر تو N2 کا جو بھی network part تھا وہ ہم نے تین اس کے حصے لکھے یا جتنے بھی network کے حصے تھے اور اس کے بعد اس کا سیون ہم نے لکھ دیا کہ اس ساتھویں نمبر کی ڈیوائس تھی اسی طرح یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سیون نمبر ہی کی ڈیوائس ہو تو ہو سکتا ہے کہ host part ہمارے پاس same ہو لیکن ہم ان دونوں کے درمیان میں پھر بھی فرق کر سکیں گے کیسے ان کے complete IP address کی مدد سے جس کے اندر network part بھی آ جاتا ہے اب students یہاں پر یہ network part کا جتنا بھی حصہ ہوگا یہ کتنا ہوگا اس کو ہم لوگ اپنے آگے والی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں سمجھیں گے تو students آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس IP addresses کیا ہوتے ہیں اس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا اور دیکھا کہ same network اور different network میں کس طرح IP address ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں Thank you students Hello students ہماری آج کی ویڈیو کا topic ہے classes of IP addresses اس ویڈیو میں ہم لوگ classes of IP address کو پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ سمجھ لیں کہ ہم لوگ ایک IP address کو different classes میں divide کرنا کیوں چاہتے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ کام دراصل ہمارے پاس different sized networks ہوتے ہیں for example ایک ہمارے پاس کوئی network ہو سکتا ہے جس کے اندر 500 devices connected ہیں ایک کوئی network ہو سکتا ہے جس کے اندر 50 devices connected ہیں تو اس لیے ہمارے پاس یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ کون سے network کے اندر کتنی devices ہیں اور اس لحاظ سے پھر IP addresses کو مختلف sizes میں بانٹ دیا جائے یہ جو ہم لوگ مختلف sizes میں IP addresses کو بانٹ دیتے ہیں divide کر دیتے ہیں انہی کو classes of IP addresses کہا جاتا ہے یہاں پر جب بھی ہم لوگ different sized networks کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ دراصل اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے number of hosts کتنے ہیں جس طرح ابھی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک network میں for example 500 computers یا devices connected تھیں ایک میں 50 تو یہ اس کا size ہے اب یہاں پر یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جان لے کہ اگر ہم لوگ 32 bit IP addresses کی بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ total پوری total ہم لوگ کتنے IP addresses بنا سکتے ہیں اس سے تو ہمارے پاس 32 bits ہیں تو total IP addresses نکالنے کا ہمارے پاس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ 2 raised to the power 32 کریں اور جواب میں ہمارے پاس یہ ایک بہت ہی بڑا number آ جاتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ total جتنا یہ number ہے اتنے total IP addresses ہم لوگ 32 bit IP addresses کے اندر نکال سکتے ہیں لیکن یہ number جتنا بھی بڑا ہو ہمارے پاس اتنا بڑا نہیں ہے کہ پوری دنیا کے کمپیوٹرز اس کے اندر ہم لوگ لے آئیں اور پوری دنیا کے کمپیوٹرز کو ایک ایک IP address اس میں سے نکال کر دے دیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس چیز سے لپٹنے کے لیے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس IP addresses کی ویسٹج ہو رہی ہے جو IP addresses ضائع ہو رہے ہیں اس کو کم سے کم تر کر دیتے ہیں classes کی مدد سے کیسے آئیے اسیز کو ایک ایک ایسیمپل کے ساتھ سمجھتے ہیں فار ایسیمپل ہمارے پاس ایک کمپنی ہے اور اس کے اندر ہم نے 50 کمپیوٹرز کو کنیک کرنا ہے 50 کمپیوٹرز کا ہم نے نیٹورک بنانا ہے لیکن ہم لوگ غلطی سے کیا کرتے ہیں اس کو ایک ایسا نیٹورک دے سکتے ہیں جس کے اندر 5000 کمپیوٹرز کنیکٹ ہو سکتے ہیں یعنی 50 کمپیوٹرز یا 50 IP addresses کے لیے ہم لوگ اس کو 5000 IP addresses دے دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس 5000 میں صرف 550 کو وہ use کرے گا اور باقی جتنے ہمارے پاس IP addresses ہوں گے وہ ہمارے پاس waste ہو جائیں گے ہمارے پاس ضائع ہو جائیں گے تو یہ آپ نے دیکھا کہ اگر ہم لوگ proper استعمال نہ کریں IP addresses کا تو کافی IP addresses ہمارے پاس waste ہو جاتے ہیں اور کیونکہ IP addresses ہمارے پاس ایک number ہے یعنی یہ infinite number نہیں ہے یہ limited number ہے جو ایک وقت آنے پہ ختم ہو جائے گا تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ waste کو ختم کریں اور اس waste کو ہم لوگ کیسے ختم کرتے ہیں IP addresses کو مختلف classes میں divide کر کے یعنی sizes بنا دیتے ہیں IP addresses کے تو پھر کیا ہوگا جب کسی company کو 50 IP addresses والا network چاہیے تو میں اس کو 50 IP addresses والا network ہی دوں گا اسی طرح اگر کسی company کو 500 IP addresses والا network چاہیے تو میں اس کو 500 IP والا ہی دوں گا 5000 والا نہیں دوں گا اور اس کام کو ہم لوگ achieve کرتے ہیں IP addresses کو مختلف sizes میں divide کر کے یعنی کہ ان کی classes بنا کر IP address اگر ہمارے پاس ایک یہاں پر IP address دیا گیا ہے اور یہ اس کا ہمارے پاس mask تھا تو جس طرح کہ آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو سے یاد ہوگا یہ ماس ہمیں کیا بتا رہا ہے یہ ہمیں اس چیز کو بتا رہا ہے کہ یہ تین اس کے network کے حصے ہیں کیونکہ یہ 3 octets 255 ہیں اور یہ ہمارے پاس اس کا ایک host کا حصہ ہے اب یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ جو ہم لوگ sizes میں بانٹ رہے ہیں classes کو ہم بانٹ رہے کس طرح ہے تو اس چیز کو ہم لوگ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس host کا part ہے یہ دراصل ہمارے پاس 8 bits ہیں جو host کے لیے ہم نے مخصوص کر دی ہیں یعنی کہ 8 bits ہیں جن کے اندر ہم لوگ host کو لا سکتے ہیں اب دیکھا جائے تو یہ 8 bits اگر ہوں تو یہ total ہمارے پاس کتنی values ہمیں دے سکتی ہیں ہمارے پاس یہ 2 raise to power 8 ہمیں possible values دے سکتی ہیں 2 raise to power 8 256 یعنی ہم لوگ 0 سے start کریں 0 سے 255 تک جا سکتے ہیں اس والے octet کے اندر 0 سے لے 255 تک تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے پاس host کا صرف ایک octet ہو تو میرے پاس اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایسا network ہے جس کے اندر میں 255 computers آپس میں یا 255 devices آپس میں connect کر سکتا ہوں یہ 256 تھا لیکن 255 ہے لیکن جب 0 سے کرتے ہیں ہم لوگ start تو پھر ہم لوگ 0 سے 255 تک لکھتے ہیں اور جب بھی IP addresses کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو addresses کو ہم لوگ ہمیشہ 0 سے start کرتے ہیں تو ہم لوگ پاس network part تھا اور host part کو change کر دوں یعنی میں کہوں کہ network part جو پہلے یہاں 3 حصوں پر تھا اس کو میں صرف 2 حصوں پر رہنے دوں اور host part کو بھی 2 حصوں پر کر دوں تو یہاں پر یہ میرے پاس host part ہو گیا تو یہ 8 کے بجائے 16 bit ہو گئی تو اب میں کتنے computers connect کر سکتا ہوں 2 raise to power 16 devices کو مختلف host کو آپس connect کر سکتا ہوں اس network کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ میں size change کر دیا کیسے change کر دیا host part کو اور network part کو change کر کے تو یہ ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ کیسے IP addresses کو مختلف sizes میں divide کر دیتے ہیں اور آگے والی ویڈیوز میں ہم لوگ جا کے دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس مختلف classes بناتے ہیں وہ اسی concept کے اوپر